قرآن مجید میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بہت سارے جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ مذکر کے سیغے میں ہیں وَعِدَّتِ وَعِدَّتِ وَعِذْلِفَتِ الْجَنَّتُ لِلْمُتَقِينَ کہ جنت متقین کے لیے ہے هُدَلْ لِلْمُتَقِينَ قرآن اگر ہدایت ہے تو متقین کے لیے ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا آمَنُوا کا سیغہ بھی مذکر کے لیے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مذکر کے سیغے اگر ہیں تو پھر یہ تفریق نہیں تو اور کیا ہے اگر سب کے لیے احکام ہوتے تو ہر آیت میں مذکر کا سیغہ بھی ہوتا ہے اور مونس کا سیغہ بھی ہوتا لیکن قرآن کے جو بیشتر سیغے ہیں فقط اور فقط سیغے مذکر پہ ہیں یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اور قرآن نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو پس اگر ہم عربی نہیں ہیں تو ہمیں عربی کو سمجھنا پڑے گا تب جا کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں گے اور عربوں کا جو قانون ہے جسے قیدہ تغلیب کہتے ہیں قیدہ تغلیب میں کہا ہے کہ اگر ایک بھی مرد ہو وہاں پہ قواتین کے ساتھ تو وہاں پہ سیغہ مذکر کا کیا استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت احوہ اور ان کا جو دشمن ابلیس تھا انہیں کہا گیا کہ یہاں سے اتر کے زمین پہ چلے جاؤ تو قرآن نے سیغہ ان کے لئے مذکر کا استعمال کیا قلنا احبطو منہ جمعین یہاں سے نیچے اتر جاؤ احبطو مذکر کا استعمال کیا اور یہ ایک قانون ہے المسلم منسلم المسلمون من لسانی وجدہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے تو یہ کیا فقط مردوں کے بارے میں ہے خواتین چاہے اپنے ہاتھوں سے اور زبانوں سے ایک دوسرے کا بیڑا غرب کر دیں نہیں یہ سب کے بارے میں سیغہ مذکر کا ہے لیکن مونس بھی اس میں شامل ہے کیوں قیدہ تغلیب ہے ایک اور آجات آپ دیکھیں کہ فَعَنْجَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ الَّمْرْأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ کہ ہم نے حضرت لود کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی نجات تھی اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات تھی لیکن ان کی جو بیوی تھی اس کو ہم نے نجات نہیں تھی كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وہ پیچھے رہ جانا والے میں سے تھی اب غابرین کی جگہ پہ لفظ کیا آنا چاہیے تھا غابرات آنا چاہیے تھا مونس کا سیغہ لیکن یہاں پہ مذکر کا استعمال ہوا اور مونس بھی اس میں شامل ہے اسی طریقے سے حضرت مریم کے بارے میں جب ارشاد ہوا کہ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وَكَانَتْ مِنَ الْرَاقِعِينَ اب قانتین کہا قانتات نہیں کہا تو کیا حضرت مریم کیا مردوں میں سے ہو گئی تھی نہیں مردوں میں سے نہیں ہو گئی تھی کیونکہ مذکر کا سیغہ عورت کے لیے علا نحو تغلیب استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ بس سیبوئے کی عبارت پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا اور اس بات کو کہہ سیبوئے نے کہہ اپنا سمجھایا سیبوئے یہ کہتا ہے کہ عرب کے ہاں یہ قانون ہے کہ نکرہ ان کے لیے معرفہ سے زیادہ اخف ہوتا ہے مذکر مونس کی نسبت سے زیادہ اخف ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ مذکر شیعہ کے لیے بولا جاتا ہے اور شیعہ میں کہا ہے اب بھی مذکر اور مونس کی تشقیص نام بھی ہوئی ہو تو مذکر کسی کا بول دیا جاتا ہے کیونکہ مذکر کے سیغے بولنا عربوں کے لیے آسان ہیں تو اس آسانی کی خاطر اس تخفیف کی خاطر جب بھی مردوں اور عورتوں کی مشترکہ بات ہوگی تو وہاں پہ مذکر کسی کا بول دیا جاتا ہے اردو زبان میں بھی ایسے ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ خواتین و حضرات یہ لمبہ جملہ بولیں آپ سیدھا کیا کہہ دیں کہ آپ سب کے سب یہاں سے تشریف لے جائیں تو ہر زبان میں کہاں ایسے ہیں اور کچھ محققین کا یہاں پہ یہ نظریہ ہے کہ ہمارے پاس تقسیم مذکر مونس کی نہیں ہے الفاظ کی تقسیم فقط تقسیم مونس اور غیر مذکر کی ہے مونس کے لئے الگ سیئے کی ضرورت ہے لیکن غیر مذکر کے لئے الگ سیئے کی ضرورت نہیں ہے ہوا کا لفظ ہو مومنون کا لفظ ہو آمنون کا لفظ ہو متقین کا لفظ ہو سارے کے سارے غیر مذکر کے لئے ہیں غیر مذکر کیا مطلب فرشتے بھی اس میں شامل ہیں جن کے اندر جو ہے وہ مذکر مونس کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور اس کے اندر جن بھی شامل ہیں انسان بھی شامل ہیں اگر فقط مؤنس کہنا ہو تو اس کے لیے علامت کی ضرورت پڑتی ہے وگرنہ باقی سارے کے سارے غیر مذکر کے لیے ہیں اگرچہ مشہور کیا ہو گیا ہے مذکر اور مؤنس تو بہرحال یہ ایک تحقیق ہے کہ اس تحقیق کی بنیاد پہ قرآن مجید کا مذکر کے الفاظ استعمال کر کہ مؤنس کو مراد لینا یہ کوئی مجاز نہیں ہے بلکہ علا بنائل حقیقت ہے کیونکہ حقیقی طور پہ یہ شائع کی طرح ہے سب کہہ ہیں مذکر اور مؤنس آ جاتے ہیں ایک مرد وہ ضرورت پڑھنے سارے مل کے لیکن کچھ روایات میں دیکھ رہا تھا دیگر فرقوں کی کتب میں کہ کچھ ازواج نبی ایسی تھی کہ جو اس قانون سے شاید واقف نہیں تھی اور یہ جو روایت ہے مقاتل بن حیان کی ہے کہ جب حبشہ سے جو ہے وہ اسمہ بن تیعمیس واپس آئی ہیں اور ان کے شوہر جعفر بھی ان کے ساتھ ہیں اور یہ کچھ ازواج نبی کے پاس جاتی ہیں اور ان سے سوال کرتی ہیں کہ ہم تو حبشہ اجرت میں تھے اجرت کر گئے تو کیا ہمارے متعلق کچھ قرآن میں نازل ہوا اب دیکھئے گا کچھ ازواج کا جواب کیا تھا ازواج نے کہا قولنا اللہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا اب یہ جو اسمہ من تیعمیس سے یہ حیران ہوئی کہ اسلام سب کے لیے قانون سب اور یہ ازواج کہہ رہی ہیں کہ ہم اتنا عرصہ ہجرت میں رہے اور آگ کے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے متعلق کچھ نازل ہوا کہہ رہی ہیں کہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا تو اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں سیدھا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول تمام خواتین تو خسارے میں ہیں گاٹے میں ہیں اللہ کے رسول نے فرح ومیمہ ذالے کہا یہ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں پھر فرمایا کہ لَأَنَّهُنَّ لَا يُذْكَرْنَ بِالْخَيْرِكَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالِ کہ جس طریقے سے رجال کسی کے بول کر خیر کا ذکر ہوتا ہے خواتین کا ذکر تو قرآن میں ہوئی نہیں اب جیسے اس نے یہ اشکال کیا تو روایت کہتی ہے فَأَنْزَلُ اللَّهُ تَعَالَى تو اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل کر دیا وہ آیت کیا تھی سورہ احضاب کی تینتیس نمبر آیت اور اس میں بڑے تفصیل سے اس بات کو واضح کیا کہ خبردار کسی زوجہ کے ذہن میں یہ شبہ نہ آ جائے کہ دین فقط اور فقط مردوں کے لئے اور یہ ارشاد ہو گیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات عَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرَنَ عَظِيمًا یہاں پہ خواتین کو بھی خصوصی طور پہ ذکر کر کے شبہ کو ختم کر دیا کہ مسئلہ چاہے عقائد کا ہو مسئلہ چاہے عمل کا ہو مسئلہ چاہے لوگوں کے حقوق دینے کا ہو مسئلہ چاہے اپنی جنسی خواہشات کی حفاظت کرنے کا ہو مسئلہ چاہے روزے کا ہو جو بھی مسئلہ ہو کوئی بھی اگر انجام دے گا تو اللہ کے پاس اس کا عجر عظیم ہے کوئی اللہ نے فرق نہیں رکھا مر درورت میں موسیقی موسیقی